لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبس ملکے بیل ایکن کو آل پر لگا دیں ایسے یہ ہوگا کہ آپ کو آنے والی لئے ٹیسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے میل سکیں گے تو اسلام علیکم دوستو کیا حال چل رہے امید کرتا ہوں سب دوست خیرے ایسے ہوئے تو دوستو فائنلی آج کل کیا چل رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے سین ایسی کے بغیر نان ٹائم ایسٹ کے میں ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتا ہوں سین ایسی کے بغیر آپ ایسی پیسہ کو آپ کیسے سسپینڈ ایڈیو کو کھلوا سکتے ہو جار فائنلی سیمپل میتھر طریقہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ڈسکریپشن میں ابھی نہیں جنا ابھی پہلے آپ نے طریقہ دیکھ لینا ہے اور نیچے ڈسکریپشن میں جا کر دونوں لینک میں نے دی ہوئی ہیں وہاں سے آپ نے دو اپلیکیشن ہے ان کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور جب تک آپ یہاں سے اس کو پورا مہتر نہیں دیکھ سکتے اس کے بعد آپ کام نہیں کر سکتے یہاں پہ میں اس پر نشان لگا لیتا ہوں اور نشان لگانے کے بعد جو بھی چیز آتا ہے میں آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے یہاں پہ نشان لگانے کے بعد آپ جب فوٹوائیڈ کرنے کے بعد جہاں نشان وغیرہ لگاؤ گے تو پروسیڈ کرو گے تو آپ کے پاس اس طرح کا آپشن آئے گا یہ دیکھنا میں اس کو راست کر دیتا ہوں راست کرنے کے بعد آپ اس کو ضرور دیکھ لینا ہے اور ٹریک کرنا ہے یہ دیکھیں نام اس کا غیب ہو گیا ہے میں نے کوئی اور آئی ڈی کارڈ ایڈ نہیں کیا کیونکہ میں نے نام اس کا راست کیا ہے بلکل میں نے اسی طرح اپنا ایک اکانٹ اوپن کروایا جاتا تو دوستو میں جو بھی چیز اپنا بناتا ہوں ٹھیک ہے میں نے تقریباً ایک ہفتے سے ویڈیو نہیں ڈالی کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جو ایک ایک چیزیں ڈالتا ہی نہیں ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو آپ کے پاس جو جو بھی آپشن آئے اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور یہاں سے میں نے اس کو ختم کر دیا یہ دیکھیں بلکل نیو کی طرح میں آپ کو بنا دیتا ہوں جس پر میرا ایزی پیس ایک ایک اوٹ ہے وہ آئی ڈی کارڈ میرے پاس نہیں ہے لیکن اس کا تمام ڈیٹا میرے پاس ہے میں یہاں پر اس کو کر لیتا ہوں اور یہاں پر کر لینے کے بعد آپ کے سامنے سے ٹ Дعوی دیکھا دوں گا کہ یہ کیسے کرنا یہ آپ کے پاس پر مطلب کے اس کام مطلب یہ ہے کہ یہ پاپ پر آپ نے ہراس کرنا ہے وہاں پر نئی 여자 Subscribe اپ نئی جب ہوا لیا ہے آپ کے پاس کو سکے میں نے یہ ہاں پر نئی نیو کس کر دیتے ہیں آپ کے پاس جو بھی اس طرح کی آپ شنائیں گیا آپ نے اس پر دوبارہ سے ن Austrian لگا دینا ہیں اور نشuna لگاتے لگاتے ہیں اس کو ختم کر دینا اب مطلب یہ کہ ق опер ہے اور دوستو آپ نے یہاں پر کوئی میسٹریک نہیں کرنا اور کوئی سی چیز کو ختم نہیں کرنا جیسے کہ آپ کے پاس اگر اردو بلا ہے تو آپ نے اردو میں اس کو لکھنا ہے اور انگلیش میں ہے تو انگلیش میں لکھ لینا ہے اراس کرنے کے بعد میں آپ کو سمجھوں گا کہ ہم اس پر ٹائپنگ کیسے کریں گے اس پر تمام ڈیٹا کیسے انٹر کر سکتے ہیں وہ تمام چیزیں میں آپ دوستوں کے سیاہ شیئر کروں گا تو دوستو آپ نے کہیں اسے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنی جب آپ سکیپ کرتے ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اور آپ بولتے رہو گے کہ یاڑ یہ تو نے تو بنا لیا تھا ہمیں تو طریقہ نہیں آتا تو کرنیلی اگر کوئی ایشیو آئے تو مجھ سے رابطہ کر لینا ٹھیک ہے میرا سیڈ میں وارڈ سیب نمبر دیا گیا ہے تو یہاں پہ میں اس کو عراس کر لیتا ہوں دیکھیں دوبارہ سے نشان آنے شروع ہو گئے ہیں اور میں اس پر بھی کلک کر لیتا ہوں اس پر جب میں کلک کر لیتا ہوں تو اس کے آگے بھی اس طرح کا انٹروفیس آتا ہے آپ اس کو بندہ یا کچھ نہیں ہوتا بندہ دیکھ لیتا ہے اور سمجھ آ جاتا ہے سمپل سمیتھڑ ہے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے میں نے بھی اسی طرح سے اپنے ایک ایک اوپن کروایا تھا بٹ میرا تقریباً پندرہ سو روپے تھے اس میں سات سو بچے تھے سات سو انہوں نے کار لیے تھے کیونکہ میرے فراڈ کے پیسے تھے اس میں فراڈ اس لیے تھے کہ میں نے کش بیک لوگوں سے لیا تھا میں نے کسی سے پیسے لینے تھے اس نے مجھے اس طرح سے سینڈ کیے کہ پچاس بیس تیس روپے ایک ہی دن میں اس نے ایک دفعہ کر کے سینڈ کیے ان کو پتا چلا کہ یہ ایک ایک آنٹ جو ہے نا ڈیفارٹا لیسٹ میں ہے تو انہوں نے میرا ایک آنٹ سسپینڈ کر دیا تھا میں نے اس سپینڈ ایک آنٹ کو اس طرح سے گھلوایا تھا میں نے جب پندرہ سو روپے اس میں ڈالے اسی وقت سسپینڈ کر دیا پھر میں نے سوچا جار یہ کیسے اپنا ہوگا کچھ تو کچھ واپس آ جائے تو جلدی میں نے ایک ایڈی کارڈ بنائی اور وہاں پہ وہ بھی طریقہ میں نے اپنا ڈسکرپشن میں لینک دیج دوں گا اس ویڈیو کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہو سسپینڈ ایزی پیسہ کو کھلنے کا طریقہ بھی میں نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے یہاں سے تمام تر تمام چیزیں اس کی روز کر دی ہیں اب آپ کے سامنے اس پر ڈیٹا انٹر کر کے آپ کو چ کل اور اصل میں پہچان بلکل نہیں کر پا ہوگئے کہ انشاءاللہ آپ اگر آپ کا ٹائپنگ اور ریٹنگ صحیح ہوا تو آپ اس میں بہت کچھ کر سکتے ہو کسی کو پیسے دینے کر دے کر کھلوانے کی کوئی ضرور نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے میں نے یہ دیکھیں میں نے سب کچھ اس کا ختم کر دیا ہے تقریبا میرے حساب سے یہ ڈیٹا اس کا کلیر ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس پر ڈیٹنگ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ میں اس پر کیسے میں جس پر تھامنیل بناتا ہوں ٹھیک ہے یوٹی یا وغیرہ کسی چیز کا تھامنیل یا بائی گرونڈ یا کوئی چیز اگر میں کریٹ کرتا ہوں تو اسی اپلکیشن سے کرتا ہوں وہ اپلکیشن کی لینک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور وہاں پر آپ نے جا کر اس کی سیٹنگ ٹھیک کر لینی ہے اور سیٹنگ ٹھیک کرنے کے بعد آپ نے اس پر ایڈیٹنگ کر لینا ہے آپ نے چنختی کارڈ کو ایڈ کر لینا ہوگا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں اسی میں یہ دیکھیں میں نے اس کو ایراث کر دیا ہے وہ ختم کر دیا ہے اس کو رکھ لیتا ہے ایک سیڈ پر ٹھیک ہے اب میں اس کے اپلکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں جس میں تھامنیل وغیرہ بناتے ہیں اور فونٹ اچھی ہوتا ہے اچھی ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو اس ایمیج کو ایڈ کر لیتا ہوں ایمیج کو ایڈ کرنے جب اس کو آپ ڈاؤلوڈ کرو گے وہ فل طور پر سمجھ آ جائے گا میں امید کرتا ہوں ایک دو دفعہ خراب بنے گی دو تین دفعہ ٹرائے کرنے سے آپ سے ٹھیک ہو جائے گا یہاں پ میں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اور بڑا کرنے کے بعد آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے اس پر کیسے مطلب کے لکھنا ہے اس کا نایم اور جو آپ کے پاس ایڈی کارڈ ہے بٹ اگر کسی عورت کے نام پر ہے سین ایسی تو اسی کی ہی بکچر آپ نے اسی کے ایڈی کارڈ کو ایڈٹ کر کے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی شخص کا اس پر ایڈی کارڈ لگائی ہے کسی عورت کی تو شکل کسی مرد کا ہے تو وہ اوپن نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ پہچانت نہیں ہے بس ان کے پاس کوئی اور ڈیٹا نہیں ہوتا جو بھی آپ سینڈ کرتے ہو وہ سمجھتے ہیں یہ بس یہ سی کا ہے بٹ اگر آپ کو وہ فون کرتے ہیں فون کر کے کال کرتے ہیں آپ پریشان ہوگئے جانے انہوں نے کال کر دیا آپ کیا پوچھیں گے کچھ نہیں پوچھتے فائنلی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں مدر نے آپ کا کیا ہے مدر نے آپ کا وہ بھی طریقہ میں نے اپنے ہی چینل پر اسی چینل پر دیا ہوا ہے مدر نے نکلنے کا طریقہ نمبر کسی پرمیشن کے کسی ایک ہونٹ بنانے کے وہ مدر نے آپ نکال سکتے ہو جائز کیسے وہ بھی طریقہ دیا ہوا ہے اگر پرانا ہو گیا تو کسی اور طریقے سے آپ نکال لیں ٹھیک ہے میں نے وہ تک دیا ہوا ہے کوئی مسئلہ یہاں پہ میں نے یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ میں نے نمبر لیکھ لیا ہے نم لیکھ لیا ہے اور اس کا سائز کلر تھوڑا سا ڈیفرنٹ کا لیتا ہوں جیسا ایڈی کارڈ ہے ویسا کلر آپ نے رکھ لینا ہے یار ایک دفعہ آپ نے اس وی� ویڈیو کو وارڈ سے دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا یہاں پہ میں اس کا نم صحیح سے لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اوریجنل سین ایسی تو میرے پاس اس کا ہے لیکن میں اس کو دیکھ کر یہاں پہ اس نم وغیرہ اس کا چینج کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے یار بندہ اتنی سی محنت کرتا ہے اتنا زور لگاتا ہے اتنا سارا دن جو لوگ یہ کام کرتا ہے ان کو پتا ہے یہ ایڈیٹن کیسے ہوتی ہے اور ویڈی ایڈیو کیسے بنتا ہے تھم نیل کیسے بنتا ہے تقریبا میرا ایک دن لگ جاتا ہے اس کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے یار آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھ لیا کریں اور دیکھ لینے کے بعد نیچے جا کر اپنا یعنی کے لیکھ لیا کہ یار چوال کرتے ہو یا بکواس کرتے ہو تو وہ بعد میں لکھ دیا کریں پہلے ویڈیو دیکھ لیا کریں اس کے بعد جا کے بے شک آپ کچھ چیز بھی لکھ سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہوگا یہاں میں میں نے نیم لکھ دیا ہے ٹھیک ہے نیم لکھنے کا طریقہ اس میں سیمپل ہے اتنا میتھڈ ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ نے لکھ لینا ہے کہ اس میں یار یوٹیوب پر کہیں پہ سرچ مالنا ہے پیکس لیب میں آپ کو تمام تر وہ ڈیٹیل بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیسے اس میں نیم ایڈیٹ وغیرہ کر سکتے ہو اگر ہاں آپ کو یہ ڈسکریپشن سے نہیں ملتا اپلیکیشن تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فرسٹ آف پلے سٹور میں چلے جنا ہے پلے سٹور سے لکھ لینا ہے پیکس لیب جب آپ پلے سٹور سے لکھے گئ اور پلے سٹور پہ ہی وہ آ جائے گا پیکس لیب ٹھیک ہے اس کو جب آپ اوپن کرو گے اس طرح کا انٹروفیس آئے گا میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں نیم چینج کر دیا اور نیم بھی بیس سے ہے جیسے اگریجنل کارڈ پر ہوتا ہے میں آخر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں گا کہ آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہو اور یہاں پہ میں خان لکھ لیتا ہوں اور خان لکھنے کے بعد آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یار اس میں کیا فرق ہے اور اس میں کیا فرق تھا بس نیم کا فرق ہوگا اور کچھ چیز کا فرق نہیں ہوگا باقی تمام چیزیں ٹھیک ہوں گے اگر کسی مرد کے شناختی کارڈ آپ کے نام پہ ہے تو یعنی کہ یار وہ کیا بولتا ہے ایزی پیسہ ایک کونٹ کسی مرد کے نام پہ ہے تو آپ نے پکچر چینج نہیں کرنی ہے ایڈی کارڈ کے وہی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر کسی عورت کے نام پہ کسی عورت کا آپ نے پاس والا کسی کا ایزی کھول لینا ہے ٹھیک ہے کسی کا بھی آپ نے شناختی کارڈ لے لینا ہے اور پکچر ڈاؤنلوڈ کر ل نہیں یہ دیان رہے جس کا ایزی پیسہ ایک کونٹ ہو اس کا اگر اردو میں ہے جب انگلیش میں ہے اسی کارڈ کو سلیکٹ کرنا ہے شناختی کارڈ کو سلیکٹ کرنا ہے ایسے نہیں ہوگا ٹھیک ہے جہاں پہ میں سارا نیم لکھ دیتا ہوں خان اور انگلیش میں بھی وہاں خان لکھا ہوا تھا اور اردو میں خان لکھ دیتا ہوں اور نیچے سارا میں ڈیٹا انٹر کرتا ہوں ایشو ڈیٹ ہو گیا ڈیٹ آہ بارت ہو گیا اور شناختی کارڈ نمبر ہو گیا آپ نے اگر ایک مسٹیک کر دی میں نے تو بہت ساری مسٹیک یار یقین نہیں کرو گے میں نے جب ایزی پیسہ اپنا سسپنڈر والا مجھے یقین نہیں تھا پندرہ سور پر میں نے کہا گم ہو گئے جب مجھے جی ویم آیا ایک دفعہ بس چکر لگاتے ہیں ایک دفعہ اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں جب میں نے اوپن کروا لیا تھا تو مجھے ویم پڑھا گیا میں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں اور اس کے بعد سین ایسی آپ نے لکھنا ہے ڈیش کے ساتھ میں نے جہاں پہ ویسے آپ کو دکھانے کے لیے لکھ رہا ہوں تو میں ڈیش ویسے کوئی کچھ چیز نہیں ڈالتا یہاں پہ ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے اس کا سائز چھوٹا کر لینا ہے یہ دیکھیں میں سائز چھوٹا کر لیتا ہوں اور سائز چھوٹا کرنے کے بعد اس کے کلر چینج کر لیتا ہوں کلر ہے بلیک اس کا یا اس سے شناختی کارڈ کا کلر ہے میں ویسے ہی لکھ لیتا ہوں یہاں پہ ایشو ڈیٹ آپ نے جیسے ہی سین ایسی پہ لکھی ہو آپ نے ویسے ہی یہاں پہ انٹر کر دینا ہے فونٹ کا مسئلہ آتا ہے نوری نستلین فونٹ ہے پلی سٹوٹ سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب جب اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اوپن کرو گے وہ وہاں سے آپ کے پاس سیو ہو جائے گا جب یہاں سے آپ فونٹ کو سیلیکٹ کرو گے نوری نستلین کہیں پہ لکھا ہوا گوا اس کے لحظ خوبصورت ہوتے ہیں اور تھامنیل جو بھی چیز بنانا چاہتے ہو آپ اس پہ بنا سکتے ہو یہاں میں میں اس کا کلر چینج کر لیتا ہوں کلہ لگانے کے بعد آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کلہ رہے کیسا ہے یہ ٹھیک کلہ رہے ٹھیک ہے یہاں بھی میں اس کو رکھ لیتا ہوں یہ ہو گیا اور میں نے لکھنا ہے ایشو ڈیٹ اور بارت لکھنا ہے اس کے بعد ہاں ایک بات اور دوستو آپ سے شیئر کرتا ہوں اگر آپ کے پاس ایڈٹ آپ کر رہے ہیں ایڈٹنگ میں آپ لگا رہے ہیں کسی شناختی کارڈ کو اگر وہ ہے کسی اور جگہ کا آپ ایزی پیسہ کسی اور جگہ پہ ایک اونٹ ہے آپ کا مطلب کہ اسی این ایسی جو ایڈٹ کا اس کو بھی ایڈٹ کر کے فونٹس کے ذریعے آپ نے دو بارت سے اس کو راست لگا کر وغیرہ بائیک سائیڈ والے کو ٹھیک کر لینا ہے میں یہاں پہ نہیں دکھا سکتا کیونکہ ٹائم لمبا ہو جائے گا گیارہ منٹ کے آل ریڈی ہو چکے یہ ویڈیو تو میں اس کو تھوڑا نام چینج کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ آپ نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے بلکل اسی طرح ایشیو ڈیٹ ہوتا ہے میری خیال سے بارہا سلیش اس طرح سے کچھ ہوتا ہے آپ نے اس کو ہی رکھ لینا ہے یہاں پہ میں اس کو رکھ لیتا ہوں اور اس کا کر لیتا ہوں سائز چینج ٹھیک ہے جب سائز چینج کروگے ساب کا سائز آپ نے ایک رکھنا ہے اگر بائیس پہ رکھنا ہے تو آپ نے بائیس رکھال دینا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ بائیس اس کا سیج رکھ لیا ہے اور اس کا کلر چینج کر لیتا ہوں کلر والا یہ والا اپشن ہے یہاں پہ آپ ایک دو دفعہ اس کو غور سے آپ دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا ہے کیا اور کیسے چلے گا میں اس کا کلر چینج کر لیتا ہوں اور بولڈ کر لیتا ہوں کیونکہ اریجنال سی سین ایسی میں بولڈ کلر کے الفاظ ہیں میں اس کو بولڈ کر لیتا ہوں یعنی کہ بولڈ منی بڑے حروف ہیں چھوٹے سے بڑے ہیں نورمال اتنا بس سے جتنا بندہ چاہتا ہے اتنا بولڈ کر سکتا ہے تو اس کے بعد میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں اور یہ ہو گیا میرے پاس ایڈی کارڈ بن گیا ٹھیک ہے میں اس کا کلر تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے ادھر دیکھا ایک کلر میں تھوڑا فر کار رہا تھا میں اس کو کلر کو بھی تمام ان کے کلرز کو ٹھیک کر لیتا ہوں اور یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کارڈ کے آپ دیکھ سکتے ہو تو بلکل ایڈی جیسا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ایک آنٹ سو پرسنٹ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک آنٹ نہ اوپن ہوا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک آنٹ ایک دفعہ اوپن کر دیتا ہے میں نے اپنا ایک آنٹ اوپن کیا تھا بٹ سیم میرے پاس اپنے پاس تھی وہ ہوتا نگا تھا کال کرتے ہیں تو کال کرنے کے بعد ایک آنٹ میں نے تو ایسے ہی اوپن کروایا میں نے کال کوئی اٹھا ہی نہیں ان کو کہہ رہا تھا میں کام کرتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں میں کال ریسیو نہیں کر سکتا تھا تو سیم میرے پاس نہیں تھا اگر تھا ہی میرے پاس پہلے سیم تھی لیکن میں نے ان کو یہ کہا کہ میں کال نہیں اٹھا اٹھ سکتا تو اس کے بعد انہوں نے مسینجر پر مجھے جواب دیا کہ آپ جو بھی ہو آپ ایک دفعہ کال اٹھاؤ اس کے بعد آپ کا ایک آنٹ اوپن ہو جائے گا میں ان کو یہی بولتا رہا کہ یار میرے پاس ہم ہے لیکن مجھے ٹائم نہیں ملتا کال اٹھانے کا میں کیسے کال اٹھاؤں اب کال کریں اب کال کریں ایسے میسج لکھ دیتا تھا ان کو وہ سمجھ جائے گئے تھے کہ یہ اپنے پاس اس کا موبائل ہے یہ اس کا اپن آکونٹ ہے مطلب کہ یہ اپن ہو گیا ہے اس بات کو رکھ لیتے ہیں سیڈ پر ٹھیک ہے میں یہاں پر اس کا نیم چینج کر کے سب چکا ہوں ٹھیک ہے اس کا بھی سیز رکھ لیتا ہوں اس کا کلار بھی چینج میں نے کر لیا تو اس کے بعد میں نے ان کو بولا ہے کہ یار میرے پاس سب کچھ ہے آپ جو بولتے ہو میں بتا دیتا ہوں یہی پہ بتا دیتا ہوں اگر کال کر نہیں ہے تو کال کریں میں نے کال نہیں اٹھایا انہوں نے کر رہا لیکن ایک ہفتہ ہو گیا ایک کال اگر میں دوسرے دن ان کا کال اٹھا لیتا تو ایک آنڈ بن جاتا لیکن میں نے کال نہیں اٹھایا تھا میرا ایک ہفتہ لگا تھا کال اٹھانے میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایڈی کارڈ کیسے بنے اور ان کا کیا فرک ہے یہاں پہ میں اس کے نیم کو تھوڑا سا وہ کر لیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو میں اس کارڈ کو جو میں نے ایڈٹ کیا تھا وہ بھی دکھا سکتا ہوں یہ کارڈ ایک طرف ہے اور دوسری طرف آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے دیکھ سکتے ہو کہ کیا فرک ہے اس میں اور یار ویڈیو اگر پسند دیتا تو لائک مرو اور کومنٹ میں جا کے اچھا سا کومنٹ لکھیں اور اگر آپ کسی دوست کا سبسپنڈ ہے تو ان کے ساتھ ویڈیو شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نیو ہو تو سبسکرائب ضرور کرنا یار اس طرح کی اور لیٹسٹ ویڈیو میں دیتا رہتا ہوں اگر نہیں دیتا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایک ہفتے تک گھم ہو گیا اگر مجھے جو انٹرسٹنگ ویڈیو آئی اور جو یہ اچھا ویڈیو لگا میں وہی کو اسی ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ نے اس میں کتنا فرق ہے اور سکارڈ میں کتنا فرق تھا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو